ایک جٹکی شادی ہوئی خوب مٹھائی بانٹی گئی پہلا بیٹا ہوا خوب مٹھائی بانٹی گئی پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا پھر مٹھائی بانٹی گئی پانچ سال بعد بچوں کو سکول داخل کروانے گیا سکول والوں نے پندرہ ہزار روپے فیس لے لی گھر آ کر خوب رویا تو بیوی بولی جدو میری پھٹ دی سی تے مٹھائیاں وندہ سی آج اپنی پھٹی ہے تو روندہ کیوں ہے ایک خاتون اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ سینما گھر سے باہر آتے دیکھا تو اپنے شوہر سے پوچھا تم کسی غیر عورت کے ساتھ سینما گھر کیوں گئے تھے جواب دو شوہر نے جواب دیا دراصل آج کل ایسی فلمیں بن رہی ہیں کہ بندہ فیملی کے ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتا پولیس تم نے کمپنی منیجر کا ہاتھ کیوں جلایا شیدہ سر میں ان صاحب سے نوکری مانگنی گیا تو وہ بولے پہلے میری مٹھی گرم کرو تو میں نے جلتا ہوا کوئلہ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا شیخ لڑکے کو شیخ لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے لڑکی جب ابو سو جائیں گے تو میں گلی میں سکہ پھینکوں گی آواز سن کر فوراں اندر آ جانا لیکن لڑکا سکہ پھینکنے کے ایک گھنٹے بعد آیا لڑکی اتنی دیر کیوں لگا دی لڑکا وہ میں سکہ ڈھونڈ رہا تھا لڑکی پاگل وہ میں نے دھاگہ باندھ کر پھینکا تھا واپس کھینچ لیا ڈینٹس سردار سے آپ کا دانت نکالنا پڑے گا شیخ کتنے پیسے لوگے ڈینٹس دو سو پچاس روپے شیخ بولا یہ لو پچاس روپے اور تھوڑا سا ڈھیلا کر دو نکال میں خود لوں گا ڈاکٹر ہم مذہرت خواہ ہیں آپریشن کے وقت ربڑ کا دستانہ آپ کے پیٹ میں رہ گیا اس لیے دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا سردار تو پاگل تو نہیں ہے یہ لے پکڑ تیز روپے بزار سے نیا دستانہ لیا سردار کا دوست یہ تو مٹی میں کیا ڈھونڈ رہے ہو سردار اببہ نے کہا ہے کہ تم نے میرا نام مٹی میں ملا دیا بس میں وہی ڈھونڈ رہا ہوں جب میں نے ڈاکٹری کا امتحان پاس کر کے سرکاری اسپتال میں بطور جونئر ڈاکٹر تائنات ہوا تو ایک ساسر سالہ بزرگ مریض کو پشاب کی مصنوعی نالی لگانے میں مصروف تھا بلکہ تقریبا لگا ہی چکا تھا بابا جی نیایت مشفقانہ انداز میں بولے پتر جے تو کچھ پاڑ جاندہ تے اہو جے کامتے نہ کرنے پندے بیوی آدھے گھنٹے سے موبائل کے کیمرے کے لینس کو اپنے ڈوبٹے سے صاف کرتی پھر سیلفی لیتی اور دیکھ کر ڈیلیٹ کر دیتی شہر ایک بار اپنے موہ پر بھی کپڑا مار کے ٹرائی کر لو ہو سکتا ہے کام بن جائے سوہاگ رات کے تین دن بعد دلہا اور دلہن کمرے سے نکلے تو دوستوں نے پوچھا اتنی لمبی سوہاگ رات دلہا بولا کنجرو پہلے یہ بتاؤ کہ تیل والی بوتل میں ایلفی کس نے ڈالی تھی رانا کی ابو نے رانا سے کہا بیٹا رانا تم نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے میرا سر اونچا ہوا ہو رانا بولا یاد کرو اببا جی ایک دفعہ آپ کے سر کے نیچے تکیہ لگایا تھا میاں بیوی میں کافی عرصے سے بول چال مند تھی ایک دن شہر دن کی روشنی میں مومبتی اٹھا کر ادھر ادھر ڈھوڑنے کی اداکاری شروع کر دی بیوی سے رانا گیا تو تنگ آ کر پوچھ لیا کیا ڈھونڈ رہے ہو شہر بولا تمہاری زبان ڈھونڈ رہا تھا شکر ہے مل گئی ڈاکٹر مریض کے معاینے کے لیے اس کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بچوں کے شروع گل کی وجہ سے کمرے میں زبردست ہنگامہ ہو رہا ہے ڈاکٹر نے یہ صورتحال دیکھی تو مریض سے بولا محترم آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے میری رائے یہ ہے کہ کل سے اپنا دفتر جوائن کر لیں چودی صاحب دیاتی سٹائل میں دوتی پہ نے شہر میں اپنے ڈاکٹر بیٹے سے ملنے آئے بیٹے کے گھر پالٹی چر رہی تھی باپ کو دیاتی لباس میں دیکھ کر بیٹا دوستوں کے سامنے تھوڑا شرمندہ ہوا اور بولا یہ میرے والد صاحب کے دوست ہیں چودری صاحب کو یہ سن کر غصہ آ گیا اور بولے میں اس کے والد کا نہیں اس کی والدہ کا دوست ہوں بس میں ایک آدمی اپنے نو بچوں کے ساتھ جا رہا تھا بچے بہت شور کر رہے تھے اتنے میں ایک بزرگ اپنی لاتھی سے ٹھک ٹھک کرتے ہوئے چڑے بچوں کا باپ بولا حضرت آپ اپنی لاتھی کے آگے ربٹ چڑھا لیتے تو یہ شور نہیں کرے گی بزرگ اگر یہ کام تم نے کیا ہوتا تو یہ اتنا شور نہ ہوتا ایک مشاعرے میں محفل میں ایک شاعر اپنا کلام سنا رہا تھا اسی دوران ایک اعلان ہوا کہ اشرب بھئی جہاں بھی ہیں فورا اپنے گھر چلے جائیں ان کی اعلیہ ان کا انتظار کر رہی ہیں اشرب بھئی اٹھ کر جانے لگے تب ہی کچھ دور بیٹھے ان کی بیوی بولی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ تم مشاعرے میں آئے ہو کہیں اور تو نہیں چلے گئے ایک ہندو مسلمان ہو گیا ہر کوئی مبارک بات دے رہا تھا جب پتھان مبارک بات دینے کے لیے گیا تو ہنس پڑا کسی نے پوچھا تم کیوں ہنسے پتھان بولا اس کو تب پتہ چلے گا جب جون جولائی میں روزہ رکھا کرے گا ایک آدمی نے دوزک میں شیطان سے کہا کیا میں آپ کے موبائل سے اپنی بیوی کو کارل کر سکتا ہوں کارل کرنے کے بعد آدمی بولا کارل کے کتنے پیسے ہوئے شیطان بولا نو چارجز بیکوز ہیل ٹو ہیل اس فری ایک سردار جی بہت پریشان بیٹھے تھے کسی نے ان سے پوچھا کیا ہوا سردار جی سردار جی کہنے لگے یار آج ٹی وی والوں نے سو انچ کا لمبا سام دکھانا ہے لیکن میرا ٹی وی تو بیس انچ کا ہے ایک پتھان نے پہلی دفعہ کارل کرن کا سوٹ پینا تو سارا دن کھڑا رہا لوگوں نے کہا خان صاحب آپ بیٹھتے کیوں نہیں خیریت تو ہے نا پتھان بولا نہیں یار میں کارل کرن دا سوٹ پایا ہویا ہے کدھرے انہوں وٹ نہ چاڑ جاوے ایک سردار نے چھوٹے قد کی لڑکی سے شادی کر لی لوگوں نے پوچھا سردار جی اتنے چھوٹے قد کی لڑکی سے شادی کیوں کی سردار بولا میرے دادا نے کہا تھا مصیبت جتنی چھوٹی ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے شوہر ڈاکٹر سے ہو کر واپس آیا تو بڑا پریشان تھا بیوی نے پوچھا کیا کہا ڈاکٹر نے شوہر بولا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم بارہ گھنٹے زندہ رہوگے پھر مر جاؤگے بیوی تھوڑی دیر پریشان رہی اور پھر سونے لگی شوہر اوے سو گئی ہیں بیوی آہو تو ساں سے صوبہ اٹھنا نہیں میں اتے جلدی اٹھنا ہوں سردار کا پیٹ خراب ہو گیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا لوگوں کی مجودگی کی وجہ سے کچھ یوں حال بتانے لگا کہ ڈاکٹر صاحب صوبہ سے نیٹور خراب ہے مسکال پر مسکال آ رہی ہے آوٹ گوئنگ بلکل فری ہے ترہ ترہ کی رنگ ٹونز بج رہی ہیں پیٹ میں بیلنس بلکل نہیں رہتا جتنا لوڈ کرواؤں ختم ہو جاتا ہے ڈاکٹر یہ دوائی لے لو صوبہ از اقسیم بند ہو جائے گی خامن نے بیوی سے پوچھا شادی سے پہلے تمہارا کوئی آشک واشک تھا بیوی خاموش رہی خامن میں اس خاموشی کو کیا سمجھوں بیوی مریں گینتہ لیندے ایک رات کمرے کا لاغ خراب ہو گیا بیوی نے ٹارچ لی اور مجھے ساتھ لے کر ٹھیک کرنے لگی بیوی نے ٹارچ مجھے تھمائی اور خود لاغ کھولنے میں مصروف ہو گئی خاصی دیر گزر گئی لیکن لاغ تھا کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا بیوی کا پارہ ساتھ میں آسمان کو چھونے لگا پھر اس نے ٹارچ خود پکڑ لی اور مجھے کہا کہ تم ٹرائی کرو میں نے کوشش کی تو لاغ فوراں کھول گیا بیوی مجھ پر برس پڑی کہنے لگی اب پتہ چلا کہ ٹارچ کیسے پکڑتے ہیں بابا جی اگر بیوی خوبصورت ہو گوری چٹی ہو پڑی لکھی ہو جو شہر کا اعترام کرتی ہو اور شہر کی تمام باتیں ماننے والی ہو اور شہر سے جگڑا بھی نہ کرے ایسی بیوی کو کیا کہتے ہیں بابا جی پتر ایسی بیوی کو وہم کہتے ہیں محترم ناظرین اگر آپ کو مارے ویڈیو اچھی لگی ہے تمہارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزایا ویڈیوز فوری ملتی رہیں